جب اسمائیل علیہ السلام سے کہا نا عبراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو انہیں کہا جلدی کرو یا ابا تفعل یا ابا تفعل ابا جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا ہے اسے کہ بیٹا تو میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں خبر ہے بڑا اچھا سودا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوں بچے کو خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہو گی تو اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتہ دیکھ لیے کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی ایسا اتمنان سے چکے اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندے میرے پاؤں بھی باندے کہ ممکن ہے جب تُو چھوڑی چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے رہے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد ساٹھ سال کے بعد اولاد چوراسی سال کی عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کے بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرغی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پہیں نوے برس بارنوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا تو اس کو کاجارہ بچہ زبا کرنا مینہ کے پہاڑ سکتا تاری ہے ہوایں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑا کر جائے گا کیا یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹا نا سیدھانا لٹا نا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے نہیں 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 سیدھانا الٹا تَلَّهُ لِلْجَبِين اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ماتھا ہائے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور اسے سر کے بال پکڑے ایک آدمے شوری ایک آدمے سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا ازیوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھوڑی چلائے وہ چھوڑی چلا کے مطمئن ہے وہ چھوڑی چلوا کے مطمئن ہے پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا کٹنا رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا پھر فرشتوں کی چیخیں نکل گئے کہا اے اللہ ہائے کھائے ہائے ہائے کاش وہ منا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا اب تو حاجیوں کے وجہ سے انہیں توڑنا پڑا اے اللہ کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل پر تجھ سے زیادہ ہو گی نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تونے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلات کی میرا رب صرف دیکھی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یاری نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے ارے تم سے بچوں پہ چھوڑیاں نہیں چلوا رہا تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں جاؤ جو مرضی کرو ادھر سب کچھ مانتے ہو ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو یہ کیا اسلام ہے یہ کیا زندگی ہے اے اللہ نراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں میرے رب ادھر تو ہی تو ہے دینے سے واقعا کوئی نہیں ہے تو ہی ہے اور اگر نراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں یہ لے اللہ اکبر جن چھوڑی چلی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل موسیقی